ہیلو ایفریون بیلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں ریتکہ اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گرمیوں کی جان بیل کا شربت جو کی بہت زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے اور ٹیسٹی بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کی گوڈنیس کے بارے میں تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے ویٹامنس ہوتے ہیں کیشم ہوتا ہے اور پیٹ کے لیے تو یہ امریت ہوتا ہے تو اسے میں نے بیلن سے توڑ لیا ہے سلیپ پر ہی اور اس کا ہم پہلے سب سے پہلے گودہ نکال لیں گے تو یہ میں نے اس کا سارا اندر کمٹی جل نکال لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی تھوڑا سا اور بس پان سات میٹ کے لیے میں نے تھوڑی دیرے سے ڈھگ کر رکھ دیا تھا آپ چاہیں تو ترنت ہی اس کو میش کر سکتے ہیں ہاتھوں سے کیونکہ یہ تھوڑا سا کڑا سا تھا بہت زیادہ یہ پکا ہوا اور مجھے نہیں لگ رہا تھا تھوڑا سا کڑا سا لگ رہا تھا تو اسے میں نے پانچ مٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور آپ چاہیں تو ترنت ہی اسے ہاتھوں سے اچھے سے میش کر لیں اور اب ہم ایک لے لیں گے چلنی تو نیچے بڑا برطن رکھا ہے میں نے اور اوپر سے رکھ دی ہے میں نے یہ چلنی اور اسی میں ہم ڈال کر چھان لیں گے تو تھوڑا تھوڑا اوپر سے پانی ہم ڈالتے رہیں گے تاکہ اس لیے چھن جائے اور آپ دے سکتے ہیں دھیرے دھیرے اس کا سارا ویسٹ اوپر ہی رہ جائے گا اور جو ہمارا جوس ہے وہ نیچے چلا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارا ویسٹ ہمارا اوپر رہ گیا اور جوس ہمارا سارا اندر چلا گیا ہے تو اسے ہم فینک دیں گے اور اپنی جوس کو ہم چھان لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی دوسرے برطن میں میں نے ٹرانسفر کر دیا ہے اور یہ مجھے تھوڑا سا ابھی گاڑھا سا لگ رہا ہے تو اس میں میں ایک گلاس پانی اور ایڈ کر لوں گی اور اس کو اور ہیلدی بنانے کے لیے اور زیادہ ٹیسٹی بنانے کے لیے اس میں ہم ڈال دیں گے پودینے کی پتیاں تو یہ پودینہ میں نے لیا ہے تھوڑا سا سوک بھی گیا ہے یہ بات کوئی بات نہیں ہے پودینے کی پتیوں کو میں سکھا کر بھی رکھ لیتی ہوں تو اس میں بلینڈر میں ہم ڈال دیں گے پودینے کی پتیوں کو اور ون فورت کپ میں نے لیا ہے چینی اور اپنے شربت کو ہم اس میں ڈال کر بلینڈ کر لیں گے تھوڑی سی آئس کیوب ڈال دیں گے اور یہ بلینڈ کر لیا ہے میں نے اپنے شربت کو تاکہ ساری چیزیں اچھے سے مل جائیں پودینی کے پتیاں بھی پس جائیں اور چینی بھی اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں تو چلیے نکال لیتے ہیں ہم اسے تو ایک بیل میں میرا اچھے گلاس شربت بنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ گلاس میں میں نے نکال لیے ہے اپنے شربت کو اور اوپر سے ڈال دیں گے ہم تھوڑا سا کالا نمک اور اگر آپ کو جیرہ پسند ہے تو آپ بھونہ جیرہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت میں نے کالا نمک ڈالا ہے کھالی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ تو آپ بنا کر ضرور دیکھیں اور بیل کا شربت ہمارا بن کر بلکل راڑی ہو چکا ہے بہت زیادہ یمی بنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ ہیلدی ہوتا ہے تو ایک بار آپ ضرور بنا کر دیکھیں اور ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور چینل پر اگر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دیجئے گا